انیس سو چھراسی دے قتلیاں ملو اٹھتی سال ہو گیا اور اٹھتی سال تو بات بھی عجیبی سچائی سامنے نہیں آئی کہ قتلیاں کمیں پلان ہویا کس طرح انہوں ایگزیکیوٹ کیتا گیا کمیں کیتا گیا ملکہ اے گل ہونا پڑے تاتھ اتھے نے جیڑے کے میں آج پردان منطر نے چٹھی لکھیا اور پردان منطر چٹھی دے بیچے میں سارے تاتھ لکھے لیں جیڑے کے اے دخاؤں دیا کہ اے انیس سو چھراسی دا قتلیاں جیڑا سی پری پلانڈ سی اے کوئی قتل پر نو جہاں کوئی پہلی قتل پر دی رات نو اے دی بٹی پلانڈ نہیں ہو سکتی اے جنی بھی پلانڈ سی جڑی اے ساری تھی ساری پلانڈ وہ تو پہلا دی ہوئی بیا اور تے اے قتل پر تو پہلا دیا جیدا مطلب اندرہ گاندی دے اپنے جیبن کال دے بیچے اے پلانڈ ہوئی بیا اے پلانڈنگ کی تی ہوئی سی پر اے پلانڈنگ نو جو جو ایگزیکوٹ کیتا گیا جو اس نو ایکچول ایگزیکوشن بچے لیندہ گیا جو اس اے اندرہ گاندی دے اسائسی نیشن تو بعد لیندہ گیا اور اے بہت سے اس طرح دے تاتھ نے ایک میں لکھیا کہ ایک ایم پی سان کی آر ملکانی انہا نے آکے نانواتی کمیشن دے گیا اپنا بیان دیتا سی اور اس بیان دے بچے انہا نے کہا سی کہ انیس سو چھراسی دے میڈل جیچ اے اندرہ گاندی دے سیکیورٹی ڈواجر سی کے ان کاو انہا نے ملے سی تے او دو انہا انہا دسکشن دے بچے انہا نے اے لگیا کہ اے تھے ایک پلانڈنگ ہے گورنمنٹ آف انڈیا دے کولے سکھانے اگر کچھ کیتا تو سکھانے ایک سب کے سکھانے دے سکھانے دے ہم نے کرنے دے سکھانے دے کتلے ہم کرنے دے اے یو گل ہون جی بی آئی سیدو ایک راہ در افسر نے بڑے بڑے افسر دیار ہویا اور جی بی آئی سیدو نے اے گل ہون کہیا ہون پھر اے کہ انہی سوچ راہ سی جون جلائی دے بچے انہا نے جا کے اپنے ڈیریکٹر نو او دو بیو راہ وچے سی اپنے ڈیریکٹر گری سکسے نا انہا نے کہا کہ انہا نے کہا کہ انہا کے بی آ سیدو نو لگ دا کہ اندرہ گندی دے اوپر اٹیک ہوئے گا تو اس ڈیریکٹر راہ دے ڈیریکٹر نو نو کہا جی اندرہ گندی دے اٹیک ہویا تا دلی دے بچے سکھاندہ قتلے ہم ہوگا تے او یو گل وہی دلی دے بچے سکھاندہ قتلے ہم ہویا اے تاہا گلہ ہوگیا انہا دیا اس تو علاوہ جس طرح اے قتلے ہم ہویا گیا او بھی یہ دکھاؤں دا کہ اے قتلے ہم پہلا پلانڈ سی پہلی گل تب دلی دے بچے پہلا سکھ جیدے تے اٹیک کیتا گیا پہلا سکھ جیدے تے اٹیک کیتا گیا او سی گا راستر پتی دیشتہ راستر پتی پہلا سکھ راستر پتی ہو دوں دلی دوں انڈیا دوں باہر سی راستر پتی باپس آئے کتیگ تو پرنوں چارک بجے ہو انڈیا باپس پہنچے تے سدہ آل انڈیا انسیٹوٹر آب میڈیکل سینسر نو نا دا کافلا جا رہا سی جدوں کے تکریب ساڑے چار تکریب آل انڈیا انسیٹوٹر آب میڈیکل سینسر تو تھوڑی دیر پہلا انہ دے کافلا ہوتے حملہ کیتا گیا اور راستر پتی دے جو کار سی او دے شیشے توڑ دیتے گئے آہ سی راستر پتی دی کار آہ دیکھو اے دے شیشے توٹے ہوئے آب ہی شیشہ توٹے ہوئے آب ہی شیشہ توٹے ہوئے راستر پتی دی کار دے شیشے توڑتے ہیں انہ او جڑا موب سی اور راستر پتی دے پچھے انہا دے پریس سیکٹری ترلوچن سنگھ دی سی او دے بچے جلدیاں مسالہ سٹندھی کوشش کیتی گئی ترلوچن سنگھ نے اپنے اپنے اپیڈوٹ پچھے کہا کہ میرے ڈریور نے بڑی سمارٹ ناس بڑھتی کہ کار پچھے کم آلی کم آکے دے بچ کے نکل گیا میں نےو بچا لیا پر او جڑا موب اتھے کھڑا سی انہاں نے ہور کسے سکتے حملہ نہیں کیتا او صرف راستر پتی میں ڈیک رہے سی او اس معاملوں کسے نے دسیا کہ راستر پتی باپس آ گیا راستر پتی اس روٹ تو آ رہا اے ساری انفرمیشن او معاملوں دیتی جا رہی سی بار او اس ٹرائم اتھے سڑک دے اتھے سکھ بھی کئی جا رہے سی کسے سکھنے ہونا نہیں حملہ نہیں کیتا صرف راستر پتی تھی حملہ کیتا ساڑے کو لے کئی لوگ کا دی اپیڈوٹ کمیشن بے چاہے جنہاں نے کہا کہ اوٹھے ساڑے چار پجے تک او دو تک جیڑا لوگ کھڑے سی ہوتے اولینڈ انسٹیٹوٹ دے باہر او دے جو بہت سارے سکھویں سی گئے پر او سکھانوں کسے نے کچھ نہیں کیا بلکل اے راستر پتی تھی حملہ کیتا نالی جنہاں راستر پتی دا جیڑا باڈی گار سی جیڑا اسکار سی انہوں کر رہیا پہلا سکھ جو انجر کیتا ہے انہاں نہیں جیڑے کوئی انجری ہوئیا او آ او دا سر پاڑیا راستر پتی دے جو پائلٹ سی او دا سکھ پاڑیا ایمز اے اے کھڑی ہوئیا اے او دی دوجی فوٹو آ او سے دی او دا اور ایس تا کوئی اف آئی آر نہیں بلکل اور اے کیتا گیا انہاں نے راستر پتی روڈ ڈراؤن واست کیونکہ پہلا جنہاں انیس سو چونڑ تے انیس سو چھاڑ تے بیچے پرائیم منسٹر جو آفس مچے سی انہیں ڈیتھ ہوئی تا او دو امیجیٹلی جو سینر موسٹ منسٹر سی انہوں انٹرم پرائیم منسٹر بنیا گیا او دو بعد کاؤگر سے ایمپیاں نے کٹھے ہوکے اپنا لیڈر چونیا او دو لیڈر چون تو بعد جو پرائیم منسٹر سی جو انہوں نے چونیا انہوں بنیا گیا دونے باری ہون اس واری بھی او ہی امید سی کہ او ہی کیتا جاؤ پر اینا نے رجیب گاندی نو پرائیم منسٹر بناؤ لے کیونکہ او رجیب گاندی کیونکہ رجیب گاندی کیونکہ بھی نہیں سی راشتر پتی نو ڈرائیا گیا اس طرح کی نا تے رجیب گاندی جو پرائیم منسٹر بن گیا تھا ایک رات تو رات ایک پلاننگ ہوئی دیکھو کتیق تو برنو ڈلی بچ کوئی زیادہ نہیں ہوئی اے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آم میڈیکل سینسز تو ہی اے موب نکلیا ایک پریتھوی راج رو ڈال دو جا او در ڈیفنس کالنک ہار مار کیڈ ڈال تیجہ سبز رنگ او تھو یہ موب نکلیا اور او تھو یہ موب نے ہی ہنسہ کی تھی اجیڑی کی تھی سب تو پہلا اٹیک جو ہوں گی نا کہ سبہ پانچ وجہ ایتھے مور سیکل جلایا آئین اے مارکٹ پھر بسان جلائیا پھر ٹیکسیاں جلائیا اوہ پانچ سبہ پانچ تو بعد یہ شروع ہویا راستر پہت دے ہم لے تو مبک رو دو جا کتیق تو پر نو جو ہویا اوہ ہویا سبجی ملے رات نو جاکے اٹھک بجے ہور دلی جو کوش نہیں ہویا پر پہلی تریق نو رات نو ایڈی بڑھی پلیننگ کی تھی گئی سارے انسٹرکشن دیتیاں گئی ہیں کتی تریق رات نو پہلی رممبر نو سویرے ہی دلی دے ہر کولنی موب نکلیا دلی دے ہر کولنی جو موب جا رہا سی انہوں نے سکھان دے کرا دیا لسٹاں سی انہوں نے سکھان دے کرا دیا لسٹاں ایک دو دن چی رین نہیں ہو سکتی کیونکہ سنگ نام لبیا سنگ نام تا راج پوٹان دا بھی ہندہ جاتان دا بھی ہندہ پر انہوں نے کسے سنگ نام دے راج پوٹ جا جار دوتے حملہ نہیں کیتا انہوں نے صرف تے صرف جو ایکچل سکھ سانہ انہوں نے دوتے ہی حملہ کیتا اے لسٹاں ایک دو دن چا نہیں بن سکتی ہیں یہ لسٹہ پہلا بنا کے تیار کر کے رکھیاں بھی یہاں سی ایتھو ساپ جار ہوندہ ایک کتیق تو پر تو پہلا بنیاں ہوئی دوجی گال جتھے جتھے مواب گیا ہر مواب دے بچ ایک بڑا بہت زیادہ انفلیمیل پاوڈر اگلان والا جدھو آئے سٹھتے سی انہوں اگل آگ جاتے سی ہر مواب دے بچ پاوڈر سی پاوڈر نو برتن آلے سپیشلسٹ بندے بھی سکے کیونکہ جے کر عام بندہ تو پاوڈر نو برتے تو اپنے ہاتھ جلا لو ہون او پاوڈر نو انتجام کرنا او ٹرینڈ بندے انتجام ہر مواب دے کے کرنا اے پلاننگ ایک دن چا نہیں ہو سکتی اس ساری دے ساری پلاننگ اوی دو کتیق تو پر تو پہلا دی ہوئی بھی سی جو انہ نے انہوں امپلیمنٹ ہون کیتا اگلی گال جدھو بھی عام طورتے کی ہوندہ جدھو کوئی ہنسا ہون دیا کہتے بھی دنگے پڑھ کر دیا یا ہنسا پڑھ کر دیا او کہتے کلے تو کلے نو دوجی قوم دے کلے تو کلے نو دیکھ کے حملہ کر دیا ہون اتھے ان جنے مواب چلے انہوں نے کسے سکھتے پہلا حملہ نہیں کیتا کسے انڈویجل سکھتے کسے سکھتے کرتے نہیں ساری دلیچ مواب نے سب تو پہلا گردواریچ حملہ کیتا ہون تو اسی اگل سوچو کہ گردواریچ جا کے عام معاوبتہ حملہ کرنو ویسے ہی ڈروں گا کیونکہ اسے سکھ کٹھے ہوندے ہیں انہوں کو لے کرپانہ بھی ہوندی ہیں پر ہر معاوبتے بچ پولیس نال سی پولیس نے نال جا کے پہلا اٹیک سارے گردواریچ کیتا تاکہ سکھتے کٹھے نہ ہو جانا او تو یہ سارا پیٹرن ساری دلیدے بچ جو فالو ہویا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے ایمینی ہو سا دا ہے اگلی گل ساری دلیدے بچ ایف آئی آر پہلی نمبر نو سوی رہے اک کو تران دیا ورڈنگ دیا ایف آئی آر ایک کورن دوجہ کورن سارے اٹھانے آج اک کو تران دیا ورڈنگ تاکہ کیونکہ ایف آئی آر ہوں دیا جیڑی او دوشیا نو سجا دروان دے واستے مین بیسک ڈاکومنڈ ہونڈا اسے نو اسے تنا خلاب کرو تاکہ کسے نو سجائی نہ ہوئے کیونکہ انہ دے سیم سائیدیاں روڈ ساری دلیدے بچ او سیم سائیدیاں روڈ او موف دے کلے سی گیاں او سی گیاں اے مطلب کہ سارے تتھ صاف یار کر دیا کہ اے جیڑی کتلے ہم دی پریننگ سی کتی اکتوبر تو پہلا دی سی گی اے پہلا دی سی گی ملکہ اندرہ گاندی تے اپنے لائف ٹائم تی سی نال جے بلکھانی تے جی بی آئی سی دور دا جو کہنا انہ دے مطابق کہ اے جیڑی اندرہ گاندی تے اپنے جو سیکیورٹی ایڈوائزر تے جو روڈے سینر افسر انہ نو بھی اس پلیننگ دا پتا سی اس کار کے اکتا ہن پرائیم نیسٹ نوے مانگ کی تیا کہ ایک ٹرث کمیشن بناو دیکھو ٹرث کمیشن دا کونسپٹ نا بڑا آج کال انٹرنیشن لیول تے کام بنا اے انیس سو اسی بیاسی تو شروع ہویا اے انیس سو پیچینوے ساؤس اپریقہ بھی پانٹ کی تا اس تو بات بڑے کنٹری نے کی تا جدو کسے چیز دی جو بڑا کوئی کرائیم ہوئے او دی سچائی نہ پتا ہوئے تا او دو سچائی جانن باس تے ایک ٹرث کمیشن اپ پانٹ کی تا جاندہ ایتھے بھی دسک سال پہلا ٹرث کمیشن دی گال اٹھی سی کلدیپ نیر جی نے ٹرث کمیشن دی گال اٹھائی سی پر اس تا میں میں بھی سہمت نہیں ہویا تے ہور سکھے جتھے پتیاں بھی سہمت نہیں ہویا کیونکہ او دو سجن کمار دا کیس بڑے جورہ شورہ دے چل رہا سی سانوے لگیا جے ہن ٹرث کمیشن بنیا تے سجن کمار دا کیس کے ٹرث کمیشن لانا پہ جے تو اس کر کے او دو تا سی نہیں مانے ہن سجن کمار دا کیس جو ہنو ختم ہویا سجن کمار جیل بیچا تے ہون اے موقع ہے کہ ٹرث کمیشن بنائے جاوے جی بی آئے سدھو آرکے ہو بھی بہت افسر ہونے ہیں جی رہا نو اس ٹرائم اکسس سی گا پرائیم میریسٹر آفیس سے بیچے جا اکسس سی گا انٹریلیجنس سے زنسکی ہیں تاکہ او نہ تو کھولے اے انفرمیشن ہوئے گی تے اے انفرمیشن نو کٹھا کیتا جاوے اے بہت جوڑی ہے دیش تی سب تو بڑی ڈیموکریسی بیچے دیشتہ پردان منتر ہوگی خود اے جے پلاننگ کمے کر سکتا کہ جے اے پردان منتر ہی تے ٹاک ہو گیا اور ٹاک کرنے والا وچہ کوئی سکھ ہویا تاں جنہیں بھی سکھ بچارے گریب سکھ بیٹھے آئے تھے اور تو لوگ پولیچر سلطان پولیچر انہاں دوں کتا کتریام کر دو انہاں دا قصور کی کہ اسے کھا بس اے اس اے ملکے پورے دا پورا اے جینو سائیڈ اسے طرح پلان ہون دیا اے کمے ہو سکتا تو اس کر کے میں انہاں پردان منتر ہی تے کی تیا ٹاک کمیشن رو پوانٹ کرو تے جے کر اے ٹاک کمیشن تو ایک خبر پتا لگے کہ اندرہ گاندی دے لائف ٹائم تے ہویا تا اندرہ گاندی انہاں جنہیں بھی وار دیتے گیایا وہ سارے ویڈرو کی تے جانے پارترزن بھی اے دا پاپس لیا جاوے تے او دو بات جڑا پرائیم منسٹر جیب گاندی جنہیں او پلان نو ایکزیکوٹ کیتا او دا بھی پارترزن باپس لیا جاوے اے چیتھی میں پردان منترین بارکی لگے اس آپ نے بھی چیتھی لگیا اور بیجے پی کی نیتا اوپس سنگ نے بھی چیتھی لگیا کیا کوئی آپس میں بانچی ٹروتھ کمیشن دی ڈمارتہ میں تم دسیاں بڑی پرانی سی باقی میں نو آر پی سنگھ نا فون آیا سی جو میں میڈیا چپایا کہ میں پرس کانفرنس کر رہے ہیں اوہ دا میں نو آر پی سنگھ نا فون آیا سی کہ کس باری کر رہے ہیں میں دستا ہوں کہ میں ٹروتھ کمیشن ڈمارت کر رہے ہیں ہوسادوں نے اتھو لگتی ہو میں نو دبارے کوئی نال چلی بہت انصاف کا تو نام امولی ہے جو انصاف ملیا وہ تا بلکل نام امولی ہے ٹھیک ہے ایک ایکس کانسلر ایک ایکس ایمیلے ایک ایکس ایم پی انہوں نے عمر کا اید سجا ہویا ایکس ایمیلے تا جیل میں چی ڈیتھ ہوگی ایکس کانسلر بھی جیل میں چا ایکس ایم پی سجر کمار بھی جیل میں چا ایک بندے نو فانسی دی سجا او بھی جیل میں چا چاہ دنوں کچھ رہو عمر کا اید ایک کشوری تا چھبھی ستائی سال تو اوہ جیل میں چاہ او عمر کا اید پکڑ رہا جنہیں لوگ دلی دلی چیزیں خورت تو اسے دیکھے جاوے مارے ہیں ستائی سو تیتی سرکاری انکڑے ہیں ستائی سو تیتی دے مقابلے نال اے جیڑے مرڈر کیس جنہاں بچ سجا ہوئی ہیں وہ تا تیتی بھی نہیں باندھے تیتی تا چھبیس تائی سو مرڈر تا تا کسی سجا ہی نہیں ہوئی تا تسی انصاف آپ کا کمیں کہتا آنگے یہ تا نام ہو لیا میرے تو ٹوٹل ابھی کتنے کیس چل رہے ہیں اور ابھی کتنے لوگ ہوئے اس میں ساری لگوں دیکھو کہی تا کیس پیلتے چل رہے ہیں سجن کمار ایلہ پیلتے چل رہے ہیں ہون سجن کمار دے ایک اور کیس مرڈر کیس اے ستائی سو ہوتے فائینل آرگومنٹ چل رہے ہیں تے نال جے سجن کمار دا ایک تیجہ کیس بھی اسٹم چل رہے ہیں تے کچھ چار پانچ کیسز ہوڑے جیڑے کے اسٹم ٹریل کوٹتے چل رہے ہیں موسیقی